حیاء کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس سے متعلق جو احکامات ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یا دوسری بایت میں اس طرح الفاظ ہیں کہ ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں جس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے یعنی زبان سے اقرار توحید ہے اور سب سے کم شاخ اور چھوٹی شاخ راستے سے کسی تکلیف دا چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی تشبیح درخت سے دی ہے جس طرح درخت مرکب ہے جڑ تنہ شاخ فل پھول وغیرہ وغیرہ سے ان سب پر مشتمل جو ہے وہ درخت ہوتا ہے تو جڑ جو ہے اصل ہے جس پر تنہ قائم ہے اور اس سے شاخیں نکلی ہیں اسی طرح تصدیق بالقلب یہ گویا کہ اصل ایمان ہے جڑ ہے اور پھر اس کے بعد اعمال جو صادر ہوتے ہیں یہ سب اس کی شاخیں ہیں تو یہاں پر تشبیح دی درخت سے ایمان کی کہ جس طرح درخت جو ہے وہ مرکب ہے اجزاء کثیرہ سے اسی طرح ایمان بھی مرکب ہے عقیدہ اور اعمال کثیرہ سے پھر اعمال میں سب سے اہم عمل یہ بتایا کہ وہ توحید کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا اقرار کرنا جبکہ ادنا کم تر لوگوں کے اعتبار سے کہ لوگ اس کو حقیر کام سمجھتے ہیں راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا اور پھر فرمایا کہ حیاء ایمان کا اہم شعبہ ہے یعنی حیاء کی موجودگی میں انسان بہت سارے اعمال سالحہ کرتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے دوسری حدیث بلا شبہ ہر دین کی کوئی اخلاقی خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کی اخلاقی خصوصیت شرم و حیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والی خصوصیت ہے جبکہ بے شرمی اور بے حیائی سنگ دلی اور برائی کا حصہ ہے اور سنگ دلی اور بے مروتی دوزخ میں لے جانے والی خصوصیت ہے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انساری صحابی کے پاس سے وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو چھوڑ دو یعنی شرم اور حیاء کا پاس کرتے رہو کیوں؟ وجہ بیان فرمائی کہ شرم اور حیاء ایمان میں داخل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور ایمان لازم اور ملزوم جڑوان ساتھی ہیں جب ان دو میں سے ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری چیز خود بخود اس کے ساتھ اٹھا لی جاتی ہے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جہاں حیاء ہوگا وہاں ایمان ہوگا اور جو واقعی مؤمن ہے وہ واقعی حیادار بھی ہوگا اور جو شخص حیاء تر کر دیتا ہے تو اس سے ایمان بھی بتدریج رخصت ہوتا چلا جاتا ہے اور ایمان کامل کے بجائے ایمان ناقص اس کے پاس رہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء سب خیر ہی خیر ہے یعنی اس کے نتیجے میں انسان سے خیر صادر ہوتا ہے وہ بھلائی کا مرکز ہوتا ہے وہ نیکیاں جو ہے اس سے صادر ہو رہی ہوتی ہیں شرم و حیاء کا انسانی عمل سے تعلق ہے اور اس بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ شرم و حیاء باطنی نور ہے جس کا اثر اس کے اعمال پر ہوتا ہے جب باطنی طور پر یہ نور ختم ہو جاتا ہے تو انسان سے ہر قسم کے عمل فحش کی توقع کی جا سکتی ہے یعنی اگر حیاء ہے تو نیک عمل ہوگا اور جہاں حیاء ختم ہو گئی تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان سے بے حیائی کے کام صادر ہونا اس کی توقع ممکن ہے شرم و حیاء کا تصور یہ روزے اول سے ہے ہر نبی نے شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات سے لوگوں نے یقینا یہ بات بھی حاصل کر لی کہ جب تم شرم ہی نہ محسوس کرو تو پھر جو چاہو کرو یعنی بے حیاء شخص سے ہر فحش عمل پھر ممکن ہے حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے سطر کے مقامات کو ڈھاب کر رکھے اور اس کی تاقید اتنی کی گئی ہے کہ تنہائی کی حالت میں بھی بے سطر نہ ہو فرمایا فرشتوں سے بھی حیاء کرو ننگے رہنے سے بچو اس لیے کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے سوائے قضاء حاجت کے اور بیویوں کے پاس جاتے وقت یہ دو اوقات ہیں کہ اس وقت فرشتے تم سے جدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہر وقت فرشتے تمہارے ساتھ رہتے ہیں لہٰذا ان فرشتوں سے حیاء کرو اور بے سطر نہ رہو ایک صحابی نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص اکیلہ ہو تنہائی میں تو کیا وہ جو ہے عریہ بے لباس رہ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے شرم اور حیاء کی جائے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ تنہائی میں تم جہاں اکیلے ہو وہاں اور کوئی نہیں ہے اللہ تو موجود ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے لہٰذا اس وقت بھی بے لباس نہیں رہو گے حیاء قیمتی صفت ہے اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا جب ذکر کیا ہے اس صفت کو وہاں پر نمائع کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آتی ہیں اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے فَجَاعَتُوا اِحْدَاهُمَا تَمْشِعَ الْاستِحِيَا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی یعنی یہ اتنی اہم صفت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کوئی بات ناپسند گزرتی تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے مبارک سے پہچان جاتے تھے یہ وہ حیاتی کہ وہ ناگوار بات کا اظہار بھی زوان سے نہ فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدکلامی کرتے تھے نہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے نہ بازاروں میں شور و شغب اور ہنگامہ کرتے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے لیتے تھے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان بھی کہ بدکلامی نہیں کرتے تھے فحش کلام نہیں کرتے تھے یہ صفت پیغمبر کی ہے یہ صفت انبیاء کی ہے یہ صفت صلحہ کی ہے اور اسی صفت کو اختیار کرنے کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے